اگر کوئی شخص تحییت المزید پڑھنے بغیر مسجد میں بیٹھ جائے الحمدللہ تو وہ گناہگار ہوگا مسجد کے اوپر والے فلور میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کو سیم سواب ہوگا نہیں بھئی پہلی صف تو یہ امام کے پیچھے والی ہوتی ہے تم میں جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے حدیث تو یہ ورڈنگ یہ ہے اب اس حدیث کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو سنتیں دو رکعت پڑھیں پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے امام احمد بن حمل کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنتیں معقدہ ہے واجب نہیں ہے سنتیں معقدہ تاقید کے طور پر حکم دیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ مکرو وقت میں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تو امام احمد امام شافی کہتے ہیں مکرو وقت تو تو بھی پڑھے گا امام حنیفہ کہتے ہیں مکرو وقت اس سے خود بخود مستثنہ ہے ان کو استثنہ کی ضرورت نہیں کیونکہ تین اوقات میں نبی نے ہر قسم کی نماز پڑھنے سے منع کی ہے تو ایسے موقع پہ آپ یقینی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ایسے موقع پہ یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں دوسرے پہ اعتراض نہ کریں یہی ہے نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں آکے اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری بات حدیث کے مطابق تو آپ کی بات حدیث کے مطابق نہیں آپ جو تشریح کر رہے ہو نا اس کو آپ حدیث کے مطابق سمجھ رہے ہو ورنہ تشریحات تو دونوں بنتی ہیں اس میں